السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة والمران آیت نمبر 111 نہیں وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے الا مگر اضاء عذیت کی صورت میں وَإِنْ عَرْ اَغَرْ يُقَاتِلُوكُمْ وہ تم سے لڑیں يُوَلُوكُمْ وہ پھیر جائیں گے تم سے الْعَدْوَارِ پیٹ ثُمَّ پھر لا يُنصَرُون وَمَدَدْ نَا کیے جائیں گے ضُورِ بَت مسلط کر دی گئی ہے عَلَيْهِمْ اِنْ پَرَ اَذِّلَّ ذِلَّتِ اَيْنَمَا جَهَاں کہیں بھی ثُقِفُوا وہ پائے جائیں الا مگر بِحَبْلِنْ رَسِّي کے ساتھ مِنَ اللَّهِ اللہ کی طرف سے وَحَبْلِنْ رَسِّي کے ساتھ مِنَ النَّاس لوگوں سے وَبَاعُوا اور وہ لوٹے بِغَضَب غَضَب لے کر مِنْ کی جانب سے اللَّهِ اللَّهِ وَضُورِبَتْ اور مسلط کر دی گئی عَلَيْهِمْ اِنْ کے اوپر الْمَسْكَنَا مِسْكِنِي ذَلِكَ ذَلِكَ يَهِ بِأَنَّهُمْ بَوَجَهِ اس کے ہے قَانُوا تھے وہ يَكْفُرُونَ کفر کرتے بِآیَاتِ اللَّهِ اللَّهِ کی آیات کا وَيَقْتُولُونَ اور وہ قتل کرتے تھے الْأَنْبِيَاءِ نبیوں کو بِغَيْرِ حَق نَاحَق ذَلِكَ یہ بِمَا بَوَجَهِ اس کے ہے عَصَو جو انہوں نے نافرمانی کی وَكَانُوا اُرْتَو وَيَعْتَدُونَ حَد سے تجاوز کرتے لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا عَذَاءِ وہ آپ کو ضرر نہیں دے سکتے مگر تکلیخ کی صورت میں وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُوكُمْ الْأَدْوَارِ اگر وہ آپ سے لڑیں گے تو پیٹ فیر جائیں گے ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ پھر وہ مدد نہ کیا جائیں گے ذُوْرِبَتَ عَلَيْهِمُ اَدْدِلَّةُ اَيْنَا تُقِفُ وہ جہاں کہیں بھی ہوں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ مگر لوگوں کی رسی سے اور اللہ کی رسی سے وہ بچ سکتے ہیں وَبَعُوا بِغَدَبٍ مِنَ اللَّهِ اور وہ اللہ کا غدب لے کر لوٹے وَدُّلِبَتَ عَلِهِمُ الْمَسْكَنَا اور ان پر مسکینی بھی مسلط کر دی گئی ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَانُوا يَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کی آیات کا قفر کیا کرتے تھے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَق اور وہ انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے ذَلِكَ بِمَا عَصَوْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ یہ ببجہ ان کی نافرمانیوں کے اور ببجہ اس زیادتی کے جو وہ کیا کرتے تھے یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اتاری جب یہود کی ہر طرف سے بیخ کنی کی جا چکی تھی مدینے میں ان کے تین قبائل تھے بنو قینقا بنو نزیر بنو قریضہ ان تینوں کو مدینے سے جلاوطن کر دیا گیا خیبر کے اندر جو یہودی تھے ان کو بھی جن کی جو سرکشی تھی وہ ختم کر دی گئی اور یہ ان کی سرکو بھی کر دی گئی اور پھر یہ مسلمانوں کے مزارے بن کر یعنی کہ مسلمانوں کے ملازم بن کر خیبر کے اندر رہتے تھے کہ خیبر سے جو بھی فصل نکلے گی ہم کاشت کریں گے جو بھی فصل بنے گی وہ ہم آدھی آپ کو دیں گے اور آدھی ہم رکھیں گے یہ اس معہدے پر خیبر کے اندر آباد تھے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتاری کہ اب یہود کی طاقت تو کٹ گئی وہ کسی طرح آپ کو بدنی مالی نقصان نہیں پچھا سکتے نہ بدنی طور پر نہ مالی طور پر ہاں کچھ آپ کو عذیت ان کی طرف سے پہنچتی رہے گی وہ عذیت کیا ہے زبانی کلامی باتیں کبھی مسلمانوں کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ کے خلاف کوئی بات کر دی کبھی کسی مسلمان کو بہکانے کی کوشش کی کبھی قرآن مجید کی کسی آیت کا مزاق یعنی آپ کو آج کے بعد یہود کی طرف سے بدنی اور مالی ضرر تو نہیں آسکے گا البتہ زبانی عذیتیں ان کی طرف سے آپ کو پہنچتی رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں ہمارے لئے ایک سبق بھی ہے کہ کفر وہ جتنا مرضی پسپا ہو جائے زلیل ہو جائے وہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح عذیت پچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے ہر باطل وہ جتنا بھی دب جائے جب تک اس کا وجود باقی ہے وہ اہل حق کو کہیں جس طرح کہ یہود تھے اور اللہ تعالی نے فرما کہ اگر وہ آپ سے لڑائی کریں گے تو لڑ نہیں سکیں گے پیٹ پھیر جائیں گے پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی یہ یہود کے بارہ میں بھی ہے اور عیسائیوں کے بارہ میں بھی ہے اللہ کی توفیق سے آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں جہاں پر بھی مسلمانوں نے یہود و نصارہ سے جنگیں کی اللہ نے فتوحات دی ہاں ایک صورت کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوتی رہی وہ صورت یہ تھی کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو ترق کر دیا قرآن و حدیث کو ترق کیا فرقہ واریت میں بٹے اللہ کے نبی کی اتباع چھوڑ کے شخصیات کی تقلید اور اس متاثب ان خرافات کے اندر واقع ہوئے نبی کی سچی سنت کو چھوڑ کے بدات کے پیچھے چلے جب مسلمان ان چیزوں کے پیچھے لگ جائے دنیا داری دنیا کی محبت خواہشات کے پیچھے چل پڑے پھر کفر کو اللہ تعالی نے بطور سزا مسلمانوں پر مسلط کیا وگرنہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے دستے بھی یہود و نصارہ کے جن علاقوں میں داخل ہوئے اللہ تعالی نے مہا پر فتح عطا فرمائی دوری بت علیہ مدل ان کے اوپر اللہ نے زلط مسلط کر دی ہے یعنی یہ زلین ہے قوم یہودی اور عیسائی ان کے ماتھوں پر ایک زلط ہے این ما ثوقفو یہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے زلط سے مراد کیا ہے زلط سے مراد یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے تابع ہو کر رہیں گے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہلیں یہ جہاں بھی رہیں گے مسلمانوں سے ڈرتے رہیں گے زلط سے مراد یہ ہے اور واللہ ہی حقیقت بات ہے آج کے دور میں بھی ان کے اوپر یہ زلط ہے یہ جتنے مرضی سوپر پاور بن جائیں جتنے مرضی اپنے پاس ٹکنالوجی جمع کر لیں مسلمانوں کا خوف ان کے دل و دماغ پہ غالب ہے جس طرح کوئی پاگل انسان ہوتا ہے وہ کسی سے اپنے گمان میں ڈرتا تو پھر اس پر حملہ بھی کر دیتا ہے اس لیے کہ مجھے اس سے خدشہ ہے یہ میرے اوپر حملہ نہ کر دیں یہ پاگلوں کی طرح کبھی کسی ملک پہ حملہ کرتے ہیں کبھی کسی پہ کبھی کسی پہ اس کی وجہ کیا ہے ان کو اتنا پتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہماری تباہی ہے ہم نے اللہ کی تو نافرمانی کی ہیں اللہ نے مارے اوپر مسلمانوں کو ہی مسلط کرنا ہے اسی لیے گاہے بگاہے بولے کتے کی طرح کبھی کسی مسلمان ملک پہ حملہ کبھی کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی کبھی کسی ملک پہ پبندی یہ در حقیقت کسی زلط کا نتیجہ ہے اگر ان کے اوپر یہ خوف مسلط نہ ہوتا تو ان کو کیا ضرورت تھی مسلمانوں پر حملے کر دیں خوف ہے ان کے اوپر زلط سے مراد ایک چیز خوف ہے دوسری چیز زلط سے مراد یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو جب بھی دیکھتے ہیں مسلمان معاشرے کے سامنے جب بھی اپنے معاشرے کا موازنہ کرتے ہیں تو ان کے اوپر سخت اس چیز کی زلط آتی ہے آپ دیکھیں ان کے خواتین کے اندر شرم و حیاء کا تناسب اور مسلمان عورتوں میں شرم و حیاء کا تناسب پھر مسلمان معاشرے میں جس طرح ماباب کا عدب اور احترام اور ان کے معاشرے میں ماباب کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے پھر مسلم معاشرے کے اندر اپنے بچوں کی جس طریقے سے محبت اور شرقت کے ساتھ پرورش ہوتی ہے ان کے معاشروں میں دیکھیں کہ پتہ ہی کوئی اولاد کیسے پل رہی ہے یہ زلط تو ان کے اوپر ہے جب یہ موازنہ کرتے ہیں احساس کم تری تو ان کے دلوں میں آتا ہے لیکن پھر شرمندگی کے ہمارے حسد میں واقع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی نے ان کے اوپر زلط مسلط کر رکھی ہے جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں گے یعنی دوسرا معنی اس کا تیسرا معنی اس کا یہ ہے اسلامی قوانین کے تابع رہیں گے چنانچہ یہ جہاں کہیں بھی تھے مسلمان ملکوں کے اندر اندر وہاں پر ان کے اوپر پابندیاں تھی کہ تم اپنے شعار کو ظاہر نہیں کر سکتے اپنے نئے گرجے نہیں بنا سکتے عبادت خانے جو تمہارے ہیں ان کو دوبارہ تم تعمیر نو نہیں کر سکتے تم اپنا مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے مقصوص قسم کی علامت لے کر بزار میں نہیں پھر سکتے مسلمانوں جیسا معزز نباس تم نہیں پہن سکتے یہ ظلت ان کے اوپر مسلط تھی اور جہاں یہ رہتے تھے مسلمانوں کے قوانین کے تحت رہتے تھے یہ مراد ہے اب مسلمان خود اللہ کے قوانین کو چھوڑ چکے تو اب وہ اللہ کے تابعے کیسے کریں گے جب مسلمان خود جزیہ دینا دوسرا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کرنا اور تیسری صورت کلمہ پڑھ لینا وحبل من الناس لوگوں کی رسی لوگوں کی رسی سے مراد ہے مسلمانوں میں سے کوئی ایک ان کو امان دے دے امان دینا یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان کسی کافر کے بارے میں اعلان کر دے کہ میں اس کو پناہ دیتا ہوتا کہ کوئی عورت بھی کسی کو پناہ دے دے کسی کافر کو کچھ نہ کہے یہ میرے حوالے تو اسلام یہ کہتا کہ کوئی مسلمان اس کافر کو ہاتھ نہیں لگائے گا یہ امان ہے وحبل من الناس سے مراد لوگوں کی طرف سے تحفظ کا مل جانا اور یہودی تو خاص طور پر دنیا میں جو ابھی آباد ہیں یہ لوگوں کے رحم و کرم پہ ہیں عیسائیوں کے رحم و کرم پہ ہیں آج ان کی جو ریاست قائم ہے اس کے پیچھے اگر عیسائی آج ایک لنہے کے لیے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیں یہ ریاست دو دن قائم نہیں رہ سکتی اور یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے اللہ کے غضب سے مراد انبیاء کا قتل کرنے کے بعد اللہ کا غضب جو ان پر آیا اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پر آیا یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں وَقْدُورِبَتْ عَلِهِمُ الْمَسْقَنَا اور ان کے اوپر مسکنت مسکینی مسلط کر دی آپ کہتے ہوں گے دنیا میں اس جنب سب سے زیادہ مالدار یہودی ہے تو مسکینی کیسے آگئے ان پر مسکینی اس طریقے سے کہ ان کے دل و دماغ کے اندر فقر غالب ہے مسکینی کا معنی حقیقت میں مسکینی ضروری نہیں ہے بعض دفعہ ایک انسان کے پاس سب کچھ ہوتا لیکن وہ مسکین ہوتا ہے فقیر ہوتا ہے کیوں اس کے دل کے اندر فقر ہوتا ہے اس کے دل کے اندر غریبی ہوتی ہے تو ان کے اوپر اللہ نے ایسی مسکینی مسلط کی ہے ان میں سے اگر کسی ایک کے پاس سو سال کا کھان ہے تو اس کو ایک سو ایک سال کی فکر ہے کہ اس وقت میرے ساتھ کیا بنے گا یہ مسکینی ذالک بِ انہم قانو یکفرون بِ آیات اللہ یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے یعنی اللہ نے یہ ذلت اور مسکنت ان پر مسلط اس لیے کی اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں حدیث کے اندر بھی آتا ہے اللہ اس بندے پر ذلت اور رسوائی مقدر کر دیتا ہے جو حدیث وں کی مخالفت کرتا ہے انسان نیکی تقوی کے ساتھ عزت پاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے ذلیل ہوتا ہے کسی دیندار آدمی کی کسی بھی جگہ پر عزت کس وجہ سے ہوتی ہے نیکی تقوی کی وجہ سے لوگ اسے جانتے بھی نہیں اس کی عزت کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ عزت ہے جو اللہ تعالی اس کو اس کی کوئی عزت نہیں کرتا یہ ذلت اور رسوائی اللہ تعالی اس کے چہرے پر لکھ دیتا ہے لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَق یہ ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے ناحق کا لفظ اس تھی استعمال کیا کہ نبی کو قتل کرنا ایک تو جرم ہے اور دوسرا وہ بھی ناحق حق کیا ہوتا مثلا نبی نے ان کا قتل کیا ہوتا اس کے بدلے میں قتل کرتے یا نبی نے کوئی ایسا جرم کیا ہوتا جس کے بدلے میں اللہ نے کہا بندے کو قتل کر دو پھر تو تھا لیکن نبی نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور یہ نبی وں کو قتل کرتے وَقَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے یعنی ان آخری آیتوں کا مطلب یہ بنتا ہے اللہ کی آیتوں کا کفر نبیوں کا قتل اور حد سے تجاوز کرنا یہ تین جرائم ایسے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر زلط اور مسکنت مسلط کر دی اور اس کے یہ بھی معنی بن سکتا ہے کہ یہ انبیاء کو قتل کرتے تھے نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے کیونکہ یہ اللہ کے نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے پھر اس کا معنی یہ نکلتا ہے ایک گناہ کی وجہ سے دوسرا گناہ سرزد ہوتا تھا دوسرے گناہ کی وجہ سے تیسرا اور یہ حقیقت ہے جب تک انسان کسی گناہ سے توبہ نہیں کرتا اس گناہ کی سزا یہ ملتی ہے کہ مزید گناہ انسان سے واقع ہوتے ہیں اور کسی نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ دیتا ہے کہ اس کے بعد مزید نیکیاں کرنے کی توفیق ملتی ہے بس جب کبھی ایک نیکی کے بعد دوسری توبہ کے اندر کچھ کمی تھی جس وجہ سے دوبارہ پھر گناہ ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے